بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سے عصمت زہرہ زیدی مخاطب جیسا کہ ہم سب شہید دستغرب کی کتاب دارالاخرہ پڑھ رہے ہیں اور اب ہم اس کے اگلے درس کی طرف چل پڑے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے درس نمبر 2 سب سے پہلے سورہ واقعہ کی چند آیات آخر شروع میں لکھ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جب اس کی ڈیٹیلز ہیں تو اس میں ہیڈنگز وائز ہم چل رہے ہیں تو پہلی ہیڈنگ ہے شہید ثانی کا قول آداب قیرت یعنی تلاوت کے بارے میں شہید ثانی کے فرمان کا خلاصہ جو کہ انہوں نے آداب تلاوت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگرچہ کسی شخص نے بہت صورتوں کو حفظ کیا ہوا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑے کتاب کافی میں اس زمان میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ راوی ارز کرتا ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو کیا میں حفظ کیا ہوا تلاوت کروں یعنی راوی نے سوال کیا حضرت نے جواب میں فرمایا قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرو اس طرح سے آنکھیں بھی فیض حاصل کر سکیں گی مصحف قرآن کی طرف نگہ کرنا بھی عبادت ہے اگرچہ نہ بھی پڑے جیسا کی روایت جو کہ قرآن کی طرف نظر کرنا مستحب ہے کی روایت ذکر ہوئی ہے اس کے آئے کے بریکٹ میں لکھا ہے نمبر ایک یعنی اس کا ریفرنس دیا ہے اور حاشیہ میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا کی نگاہ کرنا مستحب ہے جیسا کی والدین کی طرف کعبے کی طرف خاک شفا کی طرف سجدگار کی طرف تو اس طرح سے اور یہ ریفرنس جو دیا ہے انہ سفینہ البحار سے دیا گیا اچھا اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے دیگر یہ باتحارت ہونا چاہیے اگر وضو کے ساتھ نہ ہو تو قرآن کے حروف کو مس کرنا حرام ہے اور جلد اور حاشیہ اور ان جگہوں کو جہاں حروف نہیں ہے مس کرنا مکروح ہے اب ہم آگئے ہیں سفا نمبر چوبیس پر اور تلاوت قرآن بھی بہتر ہے باتحارت انجام دے اور انہی آداب میں سے بہتر ہے کہ روبہ قبلہ بیٹھے ایک عابد کی طرف نسبت دیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے نام عامال کو رکھا گیا تو اس نام عامال میں قرآن اور تلاوت قرآن کی خبر ہی نہ تھی تو اس نے سوال کیا کہ میری تلاوت قرآن کیا ہوئی تو کہا گیا کہ تو بہتر جانتا ہے کہ کس طرح تلاوت کیا کرتا تھا اپنے پاؤں کو دراز کیا کرتا تھا یہ کلام خدا ہے اس کو جتنا محترم سمجھ کے تلاوت کرو کہ اتنا تم نے اس کے مالک کو محترم جانا انتہائی وقار اور عدد کے ساتھ بیٹھے بلکہ خوشبو لگا کر تلاوت کرے اگلی ہیڈنگ پر اب ہم آگئے ہیں ترتیل، صحیح اور تاننی کے ساتھ پڑھنا تلاوت کرنا یعنی آداب خوران و تلاوت میں ایک یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھے عدد الدائی میں تفسیر جو کہ حضرت امیر المومنین سے پہنچی ہے حفظ الرقوف بدائل حروف یعنی وقفوں اور حروف کو ادا کرنے میں رعایت کرنا ہے اور تاننی کے ساتھ یعنی اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ حروف صحیح ادا ہوں غلط نہ پڑھے ہر آیت کے آخر میں وقفہ دیں اور ہر اس جگہ جہاں پر مطلب تمام ہو گیا ہو قرآن میں معمولاً جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر علامت لگائی گئی ہے وہاں پر ٹھہرنا ہے اور اسی طرح وقف لازم کی رعایت کرنی چاہیے اسی طرح جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے صفحہ نمبر پچیس اگر کسی کو علم ہے کہ وہ غلط قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس غلطی کو صحیح کرنے میں لگا رہے اور کسی ایسے عالم کے پاس ہے جو اس کی غلطی کو دور کر دے ہاں اگر یقین نہ ہو کہ غلط پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے اگرچہ لگے کہ غلط پڑھ رہا ہے بہت سے روایت اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو قرآن کو اور دعا کو غلط پڑھ رہا ہے لیکن ان کے عامال میں صحیح لکھا جا رہا ہے اسی طرح اگر دعا غلط پڑھ رہا ہے اور اپنی غلطی کی طرف متوجہ بھی نہیں تو اس کی نیت کے مطابق صحیح سب کیا جائے گا اگلی ہیڈنگ ہمیں باطن کی طرف دیکھنا چاہیے اور حالت کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کی تفصیلات میں ہے کہ احسن الخصص میں اس طرح تحریر ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس بہت سی دعائیں ہیں میں ایک آجیز ونا تمہ بندہ یوں تمام کو نہیں ادا کر سکتا آپ ایک جملہ بتا دیں جو کہ تمام کے لئے کیفائیت کرتا ہو حضرت نے فرمایا کہ اللہم انتا ربی وانا عبدک اس کا مطلب کیا کہ اے پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں یہ میرے لئے بھی کافی ہے وہ مرد صفحہ ممبر شبیس وہ مرد صحیح کلمات کو یاد نہ کر سکا اور دن اور رات اس کے برعکس پڑھتا رہا اور کہتا رہا اللہم انتا عبدی وانا ربک یعنی کیا مطلب نعوذب اللہ تو میرا عبد ہے اور میں تیرا رب ہوں اس طرح غلط پڑھتا رہا جب بھی یہ کلمات زبان پر جاری کرتا ملگوت آلہ میں ایک حلچل مچ جاتی ملائکہ بھی اس مرد نادان سے غمگین تھے ایک روز جبرائیل علیہ السلام نے آکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہایا رسول اللہ اس مرد عجمی کو آپ نے کچھ کلمات تعلیم فرمائے ہیں وہ اس کے معانی سے آگاہی نہیں رکھتا اس طرح سے کلمات کو ادا کرتا ہے کہ صاحب شرع اس کی تکفیر کرتا ہے حضرت نے اس مرد عجم کو بلائے اور اس کی حالت کو پھر دریافت کیا بس عرض کیا کہ آپ کی تعلیم دیئے گئے جملے میں بڑا شادمان ہوں اور میں بھی یہ الفاظ پر آگے بریکٹ میں لکا ہے نعوذب اللہ اللہم انت عبدی وانا ربک کا جملادہ کرتا ہوں تو لگتا ہے مجھے سواب حاصل ہو گیا حضرت نے جواب دیا تو اس جیس کے برعکس جو میں نے تعلیم دی دون ادا کیا ہے تو آج کے بعد سے یہ جملہ ادا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جائے گا وہ مرد عجم بہت غمگین ہوا اور دل برداشتہ ہو کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ وغیر سمجھے کیا کہہ رہا ہوں کفر کرتا رہا اب آپ فرمائے کہ اس کا کس طرح سے تدارو کروں حضرت نے کچھ دیر کے لئے خاموش اختیار کی جبرائیل نازل ہوئے اور ارز کی یا رسول اللہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ غلط میرے بندے پر روا ہے لیکن مجھ پر نہیں میں بندے کے دل میں نظر کرتا ہوں اگر غلطی سے زبان سے کچھ اور نکلے لیکن دل سرات مستقیم پر ہو ہم اس کی خطائے صحف کو صحیح کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی حمد کے مطابق سواب دیتے تھے پھر اس کے بعد ایک فاسی کا شیر لکھا ہوا ہے اخلاص عمل بمحصر بار بیاد بگزر زبان دل سوے دلدار بیاد دل بہر دل از گوھر صدق داری مطالب اویم و خریدار بیاد اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی بجے اصہدو ان لا پردتے کیونکہ وہ شین کا تلفظ نہیں کر سکتے تھے لیکن خدا تو دل کی طرف نظر کرتا ہے نہ کہ ظاہر کی طرف عربی میں یہی بات لیکی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایک شیر ہے فاسی میں اگلی ایڈنگ پر آ جاتے ہیں جو کہ ہے حضور قلب اور تدبر آداب تلاوت کے اہم اجزاء ہیں آداب تلاوت میں سب سے اہم حضور قلب اور معانی کی طرف غور کرنا ہے صفحہ نمبر اٹھائیس اس کے بعد شہید فرماتے ہیں بعض تفاثیر میں آیت یا یحیہ خزل کتابہ بے قوہ کے زمن میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا یحیہ کتاب کو جد و جہد اور کوشش سے لو کیونکہ یہ کتاب خدا ہے لوگ جب کوئی نامہ سلطان کو دیتے ہیں تو اسے کتنا محترم سمجھتے ہیں اور وقت سے پڑھتے ہیں بلکہ کئی بار پڑھتے ہیں اپنے سروں پر رکھتے ہیں اور وہ اسے لیتے ہیں جبکہ قرآن نامہ رب العالمین ہے جو کہ جبرائیل کے وسیلے سے اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے آداب قیرت قرآن میں سے ایک یہ ہے کہ آیت میں تدبر اور غور و فکر کریں کیونکہ قرآن مجید ان لوگوں کی جو قیرت قرآن میں تدبر نہیں کرتے مضمت کرتا ہے آیات رجع و امید ہو یا خوف کی آیت ہو یا کوئی معرفت کی آیت ہو ان سب کی اثرات قاری پر پڑھنے چاہیے یعنی خوف کی آیت سے انسان ڈرے اور آیت رجع سے انسان کی امید میں اضافہ ہو آیت معرفت سے معرفت میں اضافہ ہو اگر کوئی قرآن کی تلاوت ادبر سے کرے تو یقیناً اس کا اثر پڑھنے والے پر پڑھے گا جیسا کہ چشمے کا قطرہ پانی میں پتھر پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے چشمے کا قطرہ قطرہ پانی پتھر میں بھی اثر انداز ہو جاتا ہے جبکہ قرآن کی ارزش پانی سے بیشتر اور انشاءاللہ دل بھی پتھر کی طرح سخت نہ ہوئے ہوں گے کچھ بھی ہو لیکن انسان تلاوت کی تقرار کے ساتھ اثر مطلوب کو حاصل کرے گا اور اپنے قفلت کی بیماری کا علاج پا لے گا صفحہ نمبر 29 البتہ ان سب کے مراتب اور درجے ہیں یہاں تک کہ انسان یعنی غاری اس درجے تک موت جاتا ہے کہ فقط پڑھنے اور سننے کی وجہ سے دل شکستہ اور حالت متغیر ہو جاتی ہے اگلی ہیڈنگ ایک جوان کی آیتِ عذاب سن کر موت واقع ہو گئی کتاب مسابیح القلوب منصور امار کے حالات میں منقول ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سفر میں ایک محضر مبارد ہوا تاکہ نماز ادا کر سکوں میں نے دیکھا کہ ایک متقی جوان نماز میں مشغول ہے اس کے نماز پڑھنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان بارگاہ خداوند سے عاشنہ ہے لیکن کوزے سے وہی باہر نکلتا ہے جو اس میں موجود ہے میں نماز ختم ہونے کے بعد اس کے قریب گیا اور کہا اے نوجوان قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے جواب دیا کہ بہت دل جاتا ہے کہ سنو میں نے بھی اس کے لئے قرآن کی تلاوت کی وہ آیت جو کہ جہنم کی شولو کو بیان کرتی تھی اور اس میں اتنی اجازبیت تھی کہ گناہگاروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی آیت کا سننا تھا کہ اچانک نوجوان نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور اس کا دل پاک ہے جس میں قصاوت نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں جوان کو ہوش ملایا تو اس نے کہا کہ اے مرد اس کے علاوہ دوسری آیت بھی ہے تو تلاوت کریں صفحہ نمبر 30 اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کی اس نے یعنی اے ایمان والوں خود اور اپنے خاندان والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ یہ وہ آیت ہیں اگر دل مردانہ ہو گیا ہو تو حرکت میں آ جائے گا جہنم کی لرزہ خیز انداز کی خبریں اس سورے کے اندر موجود ہیں کیا ایسا کوئی دل ہوگا جو بیدار نہ ہوا ہو راوی کہتا ہے کہ دوسری آیت کو جب میں نے پڑھا وہ پھر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس کے رشتدار اور مومنین اور دوست اور اہباب حاضر ہوئے میں نے بھی اس کی تجہیز اور تکفین میں شرکت کی اور میں نے خواہش کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کو غسل دوں جب میں نے اس کے سینے کو غسل کے لئے کھولا تو دیکھا کہ قلم قدرت کے ذریعے سے اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے پہ ہوا فی عیشت رازیہ فی جنت آلیہ یعنی وہ زندگی سے خوش ہے اور بہشت آلی میں ہے پھر غسل کے بعد اسے کفن دیا اور اسے پردے خاک کر دیا اور پھر رات کو اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تاج کرامت پہنے اور نہایت پرجلال ہے میں نے پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہنے لگا کہ خدا نے مجھے شہیدوں سے بھی بڑھ کر ردباتہ فرمایا ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ شہید تو کافروں کی شمشیر سے ہوتے ہیں لیکن آیت غیرے لیکن تو آیت غیرے خدا سے مرائے صفحہ نمبر 31 ہیڈنگ ہے اس صفحے کے اوپر لطف و انعیت کا مرہم زخم دل کے لیے البتہ خدا نے اس کے زخم کی تلافی کر دی یعنی اگر دل عذاب الہی کی آیت سے جل جائے تو لطف الہی کا مرہم بھی اس کے ہی لیے ہے کوئی آنکھ بھی اگر خوف خدا سے گریہ کرے تو خدا اپنی فضیلت سے اس کو روشن کر دے گا اور کوئی کان بھی اگر آیت قرآن کی وجہ سے متاثر ہو جائے تو اس کے کان ہوش مند ہو جائیں گے وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْسَنُوا بَشَّرِمْ وَبِالْجَنَّتِ لَتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَا دَرُوْ وَرْنَا غَمْقِينَ ہوْ اور بھشارت دو جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا یہ اگلی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایہت نفس المطمئنہ ارجائی الٰرب کا رازی تم مرضی وَدْخُلِئِ فِي عبادی وَدْخُلِئِ جَنَّتِ یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حالت میں کہ تو خوش ہے خدا سے اور خدا بھی تو خوش ہے بس داخل ہو جائے میرے خالص بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جائے اس کا ترجمہ ہے اگلی ہیڈنگ ذکرِ مسائبِ امامِ حسین علیہ السلام قرآن کی معنی در شیخِ شستری اس مقام میں جہاں قرآن اور حسین میں موازنہ کرنا ہے صفحہ نمبر پتیس کہتے ہیں عظمتِ قرآن بلکہ موجزہِ قرآن میں سے یہ ہے کہ یہ تقرار قرآنِ ملال آور نہیں ہے یہ تقرارِ قرآن ملال آور نہیں ہے یعنی کوئی کتاب کتنی لطیف اور شینی کیوں نہ ہو جتنی مرتباز کو پڑھیں ملال آور ہو جائے گی مگر قرآن میں بیشتر لطف آئے گا بلکہ اسی طرح سے ملکل اسی طرح ذکرِ مسائبِ حسین علیہ السلام چاہے جتنا پڑھو پھر بھی تازہ ہے جس طرح قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تلاوت کرنا اور سننا عبادت ہے اس ہی طرح امامِ حسین علیہ السلام کے مسائب کو پڑھنا اور سننا عبادت ہے رونا اور رولانا عبادت ہے من بکی او اب کی او طباقہ ورج و جبت لہو الجننت دیگر موازنے منوں نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید تمام جہت سے موجزہ ہے فضاحت و بلاغت اور آئندہ کی خبر دینے کی اعتبار سے امام حسین بھی اپنے کٹے سر اور آزا و جوارے سے تمامِ حجت سے موجزہ ہیں پہ ابھی انتا و امی یا ابا عبداللہ یہاں پر درس نمبر دو اختتام بذیر ہوا اور اب ہم درس نمبر تین کی طرف بڑھیں گے یہ صفحہ نمبر تین تیس پہ شروع ہو رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر ہر درس کے شروع میں بلکل اسی طرح سے آیت کا جو شروع کی تین سورے واقعے کی تین آیت ہیں وہ فرس لائن میں وہ لکھی ہوتی ہیں تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری ہیڈنگز پڑھتے چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈنگ ہے کسی شخص کے لئے کامل سواب اور عمل کامل باقی قیرات کے عادات اس رات کو بیان کرنے کے بعد اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے گی یعنی بیسیکلی اب یہاں سے تفسیر شروع ہوئی یہ کلام کلام پر پردگار ہیں اس وجہ سے قیرات کے عادب بھی واضح ہو جانے چاہیے تاکہ ہم ان عادب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں قیرات کے بھی مراتب ہیں جیسا کہ قیرات کے آثار اور ان کے سواب یقصہ نہیں ہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو بھی برابر سورہ واقعیت کی تلاوت کرتا رہے گا وہ امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا صحابی غرار پائے گا نہ یہ کہ جو بھی سورہ واقعیت پڑھے ان کے صحابی میں شمر ہو جائے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بلکہ تقرار شرط ہے بریکٹ لوز یعنی کہ روز قیامت میں اس کا چہرہ جان کی طرح روشن ہوگا جو کہ اشخاص میں پڑھنے والے مختلف ہیں جیسا ہے کہ دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج اور زکاة ان سب کے مراتے ہیں یعنی کامل مرتبہ کامل افراد کے لئے جو کہ کیفیت کے اعتبار سے بھی کامل ہوں صفحہ نمبر چونتیس صحیح پڑھنا کافی ہے یہ ہیڈنگ ہے اس رات بھی شہید ثانی کے فرمان کو نقل کروں گا جو فرماتے ہیں کہ انسان کے تین مرتبے ہیں آزائے ظاہری عقل اور ادراکات کلی کے اعتبار سے اور قلب ایمان اور خضو کے اعتبار سے ان تین آزائے کو چاہیے کہ قرآن سے بھیرمند ہو اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے بھیرمند ہوتے ہیں پہلا مرتبہ جو کہ بدن یعنی آزائے ظاہری کا ہے یعنی یہ زبان ادائے حروف سے بھیرمند ہو تحانی کے ساتھ آرام آرام سے ڈھہر ڈھہر کر پڑھیں نہ کہ جلدی جلدی دوسری بھیرمند دیئے ہے یا صحیح صحیح پڑھیں یہی کافی ہے لیکن بعض لوگ تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں فقط الفاظ میں زیادہ دقت کرتے ہیں اور چند مرتبہ تقرار کرتے ہیں اور بس بسے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک حروف کے ادائیگی کے لئے بہت دیر تک نماز میں محتل ہو کر رہتے ہیں بلکہ بعض موارد میں یہ موجبیں بتلانے اور نماز بھی ہو جاتا ہے جاننا چاہیے کہ فقط یہ قرآن صحیح ہو کافی ہے جاننا چاہیے کہ فقط یہ کہ قرآن صحیح ہو کافی ہے اگرچہ حروف اس طرح سے جس طرح سے اہل تجوید ذکر کرتے ہیں مخارج سے تلفظ نہ ہوا ہوں مثال کے طور پر زواد زوئے زار زے کے دنمیان فرق آشکار ہو کہ مثلا زواد تھا نہ کہ زوئے تھا زال تھا نہ کہ زے کافی ہو جائے گا چاہیے کہ ان مخارج سے جو کہ معین کیا ہے سادر نہ بھی ہوں صفحہ نمبر پینتیس اگلی ایڈنگ ہے قرآن کا غمگین صورت میں پڑھنا پسندیدہ ہے زبان کا بہرامند ہونا یہ ہے کہ وہ صحیح اور تعانی کے ساتھ پڑھے اگر وہ حزن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے مثلا خود کو متاثر اور پر امید ظاہر کریں کتاب شریف کافی میں حضرت سجاد علیہ السلام کے حالات میں منقول ہے کہ جب بھی حضرت اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ سبقہ جو مشک اٹھائے آپ کے گھر کے نزدیک آ کر ساکت ہو جائے کرتا تھا اور حضرت کی خوش سوت اور لہن کو سننے میں مصروف ہو جائے کرتا تھے زمنا یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو کہ گانا گانے کے انداز میں یعنی گلوکاری میں نہ ہو کیونکہ قرآن میں غینا یعنی گانا گانا زیادہ گناہ رکھتا ہے اس طرح گھر میں قرآن پڑھنا مصطحب ہے روایت میں آتا ہے کہ پقط مسجد میں قرآن پڑھنے پر اکتفاہ نہ کرو بلکہ گھر میں بھی قرآن پڑھا کرو تاکہ گھر بھی مستفید ہو سکے وہ گھر جس میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لئے روشن ہے جس طرح کے ستارے اہل زمین کے لئے روشن ہیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں قرآن پڑھنے میں ریاکاری نہ ہو جائے کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کے انامائے عمال میں گناہ لکھے جائیں گے بعض لوگ جو موں کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو تلاوت قرآن میں ریاکاری کرتے تھے صفہ نمبر 36 ہم دوبارہ اصل مطلب پر آتے ہیں کہ زبان کا بہرہ مند ہونا یہ ہے کہ پڑھے تو آنکھ خط و حروف قرآن کی طرف دیکھے اور بہرہ مند ہو اور کان قرط قرآن کو سن کر بہرہ مند ہو اسی طرح باقی آزا و جوارے معدد طریقے سے بیٹھ کر اور قرآن مجید کا احترام کر کے بہرہ مند ہو سکتے ہیں اگلی ہیڈنگ آقل کا بہرہ مند ہونا قرآن سے ادراکات کلی کے ذریعے سے ہے آقل کو بھی قرآن سے بہرہ مند ہونا چاہیے اور آقل کا قرآن سے مستفید ہونا اس طرح سے ہے کہ وہ قرآن سے کلیات کا ادراک کر وہ برہان جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں اور وہ شواہی جو معارف کے لئے بیان ہوئے ہیں وہ داستانی عبرت کے خاطر ذکر ہوئی ہیں سمجھے اگر کسی مطلب کو نہ سمجھ سکے تو خوب تقرار کرے تاکہ سمجھ جائے اگر دلاوت قرآن کے ساتھ معانی کو درک نہ کرتا ہو تو فائدہ بہت کم ہے کیونکہ آیات قرآن میں تدبر اور غور و فکر ضروری ہے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے اگلی ہیڈنگ قرآن سے متاثر ہونا اور حضور قلب پیدا کرنا قرآن اگر آیا گیا ہے اس سے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے اسی طرح آیات رحمت سے شوق پیدا ہونا چاہیے اسی طرح کہ جس طرح خطبہ حمام میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے اہل تقویٰ کی صفات میں فرمایا ہے شہیدہ ثانی اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائے یہ فکر کرے کہ یہ وہ خصوصی نامہ ہے جو پروردگار کی طرف سے بندہِ ضعیف کی طرف آیا ہے اور یہ سمجھے کہ یہ نامہِ محبوب ہے دیکھے کہ محبوب یعنی پروردگار کیا چاہتا ہے اگر آیتِ عذاب کو اپنے لئے نہ سمجھے تو کیا سمجھتے ہوگے کس حالت میں ور ہوگے عمر کے آخری لمحہ میں کس طرح کی ہوگے قیامت کا حساب مسلمانوں کے لئے ہے یہ اگلی ہیڈنگ ہے ایک روز امام زینالابدین علیہ السلام نے محزید الحرام میں تمام لوگوں سے خطا فرمایا اے لوگوں روز قیامت کا حساب تم مسلمانوں کے لئے ہے تمہیں اپنے عمال کا موازنہ کرنا چاہیے کہ کب اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کب برائیاں غالب آ جاتی ہیں اور کفار کا تو حساب نہیں ہے کیونکہ ان کے عمال ان کے عقیدے کی طرح ہوتے ہیں ان کے لئے تو کوئی میزان ہی نہ ہوگا یہ تو مسلمان ہے کہ جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہاں ہے اور فہش بھی دیتا رہا اس نے عمل صالح یعنی اچھے اور برے عمال کو آپ اس میں مخلود کر دیا اس وقت چاہیے کہ اپنے عمال کا موازنہ کرے میں نے چاہا کہ یہ باتیں آپ سے کرنی چاہیے کیونکہ بعض ہیں جو عذاب کی آیت کو پڑھنے یا سننے میں ان کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں روایت میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کوئی آیت کہ جس کے شروع میں یا ایوہ اللہ لزین آمنو یعنی اے ایمان آلانے والوں آ جاتی تھی تو آہستہ سے لبیگ یعنی جیہاں کہتے تھے یعنی کہ یہ خطاب مجھ سے ہے کہ میں ایمان لائے ہوں اس کے مطالب پر یقین رکھتا ہوں اسی طرح جب کسی آیت میں تسبیح یا استغفار ہوتی تھی اس پر ہوتی ہے اس پر پہنچے تو تسبیح کرنا یا استغفار کرنا وارد ہوا ہے مثلا یہ کہیں سبح اسم ربک یا فسبح اسم ربک آئے تو کہیں یا سبحان اللہ سبحان ربی العالی ہم دوبارہ اپنی اصلی بات پر آتے ہیں یعنی قرآن سے قلوب متاثر ہونا چاہیے آیات وعدہ یا آیت وعید سے خوف و امید پیدا ہونی چاہیے جتنا زیادہ متاثر ہوگا انسان قرآن سے بہرمان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا روایت جو کہ متاثر قلب کی مناسبت سے نقل کرتا ہوں ہیڈنگ ہے پھر غافل دل کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے اصول کافی میں ابو اسامہ سے نقل کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں مسافرت میں امام صادق علیہ السلام کی امرقاب تھا کجاوہ یعنی جو کہ اونٹ پر رکھے ہوتے ہیں ایک طرف ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف بیٹھتا ہے اسنا سفر میں حضرت نے میری طرف رکھ کیا اور فرمایا قرآن ہے میں نے ارز کیا جی ہاں امام امام نے فرمایا پڑھو میں نے قرآن کھولا کسی سورے کو پڑھا امام مدعاصر ہو گئے اور فرمایا ارغلوبکم اپنے دلوں کی مراعت کرو اور اپنے دلوں کی محافظت کرو کچھ اپنے دلوں کی خبر لو کیوں کیوں اس طرح کرو اس کی علت خود بیان فرما دیئے کیونکہ دن رات میں ایسا وقت ہوتا ہے نہ دل میں ایمان ہوتا ہے نہ کفر جیسے کہ پرانے لباس آگے بریکٹ میں لکھا ہے شبول غرقت البالیا دل تمام جگہ پر ہے اگر نہیں ہے تو یاد خدا میں نہیں ہے اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا خدا نہ کرے اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو غفلت کی موت ہوگی شیخ شستری اپنے مواز اجزے میں فرماتے ہیں دردتا ہوں کہیں میری عمر کے آخر ایام میری زندگی کے بدترین ایام نہ ہو دل سوائے خدا کے ہر جگہ ہو وہ تعبیر جو کہ اصول کافی کی روایات میں آئی ہیں ان پر دقت کریں پرانا لباس یعنی جب لباس نیا ہو تو جلدی نہیں پڑتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے لیکن جب پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تو دھوڑ اسی حرکت سے بھی پھڑ جاتا ہے وہ دل جو کہ غافل ہے اس کی کوئی قیمت نہ ہونے کے علاوہ شیطان کی وجہ سے جلدی منحرف ہو جاتا ہے اور خدا پر توقل بھی نہیں ہے کہ محفوظ رہے اپنی پچھلی باتوں سے اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرط قرآن میں معانی کی طرف متوجر ہیں اور قلب متاثر ہونے کے ساتھ غفلت کو کم کریں دل کی مراعات کریں دل کی حفاظت کریں افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی باتوں ہمیں اس طرح سرگرم کر دیا ہے کہ ہم غفلت کے علاج کے بارے میں بھی نہیں سوچتے پھر فرمایا اے ابو سامہ ربما تفقدت قبل کا لا تسکرا فیح خیر ولا شر ولا تدری اینہ یعنی اے ابو سامہ کبھی دل کی طرف روجو کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اس میں کچھ نہیں ہے نہ یاد خدا ہے نہ آخرت نہ اراد خیر ہے نہ شوق بہشت اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا دل کہاں ہے میرے الفاظ میں دل بینک میں ہے یا بازار میں دل زمین کی خیزاری میں لگا ہے یا گاڑی کی یا فارسی کا شیئر بیچ میں انہوں نے کہا یعنی وائے ہو پریشان دل پر خدا کرے ہم امام کے دستور ارعو قلوب کا اثر لے اور ایک حکم ہمارے لئے کافی ہے انسان فکر میں رہے کہ آخری وقت میں دل کہاں ہے ابو اسامہ نے ارز کی آقا میں تو کچھ بھی ہوں ہے پورے کا پورا غفلت نہ ہوں آیا اب کیا کروں امام نے فرمایا بریکٹ میں حاصل روایت شریف ہاں میں بھی جانتا ہوں لہذا تجھ سے کہتا ہوں اپنے دل کی فکر کرو اس کی محافظت کرو مثلا جب تم راہ چل رہے ہو اور دیکھو کہ دل غافل ہے تو خود کو متوجہ کرو کہ تمہارا بدن اسی پاؤں کے نیچے زیر زمین جانے والا ہے اگر گھر میں غابل ہو تو یاد دلاؤ اپنے آپ کو کی اسی گھر سے صدا بلند ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہاری مجلی سے ترہیم رکھی جائے جب بھی گو جاؤ اگلی ہیڈنگ غافل دل شیطان کا شکار ہے جب دل غافل ہے شیطان کے شکار کا خطرہ ہے اور اس کا علاج تذکر ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا وند کریم بندے پر خیر کرنے کا ارادہ فرمائے تو اس کے دل کو نور ایمان اور توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے منور فرماتا ہے کب ایسا ہوا ہے کہ تم نے انسان کی غفلت کی وجہ سے فرار اختیار کیا ہو اور خدا نے اس کے دل کو یاد خدا سے منور نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ بھی خدا سے یقین کے ساتھ طلب کریں میرے خیال میں یہ غلط تیسوں نے سواد لگا دیا اس کے اوپر سامعین سے مخاطب ہیں کہ آپ بھی خدا سے یقین کے ساتھ طلب کریں اور یقین کریں اور کسی کی امید رد نہ کی جائے درد بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے البتہ خدا سے طلب کرنا چاہئے اور خدا کی طرف جانا چاہئے میں تو غیر اسطلہ بخیر کچھ نہیں کر سکتا آیت یہاں پر درس نمبر تین ہمارا ختم ہوا صفحہ نمبر بیالس پر آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ درس نمبر چار کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ